اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ایک عادت بنا لو ایک بات سیکھ لو صرف کامیاب ہونے کا راز صرف معافی میں ہے معاف کرنا سیکھو اپنا کسی پر حق ہے معاف کر دو کسی کا آپ کے اوپر حق ہے ادا کر دو کسی نے آپ کو برا کہا معاف کر دو معاف کرنا سیکھو معافی منگوانا سیکھو تو یہ کامیابی کا بہت بڑا راز ہے آپ سے کوئی غلط ہی ہو گئی تو معافی مانگ لو سوری معاف کرنا تو یہ آدمی کی زندگی میں کامیاب ہونے کا راز ہے اگر آدمی زندگی بھر نیکیہ کرتا رہے حج کرتا رہے زکاة دیتا رہے روزے رکھتا رہے قرآن کی دلاوت کرے ذکر و اسگار میں مشغول ہو لیکن معافی کی عادت نہ ہو دل میں بغض ہو کینا ہو حسد ہو رنجش ہو جلن ہو یہ تمام چیزیں انسان کو گھن کی طرح کھا جاتی ہیں تو میرے پیارو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھو اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھو کمزور بنا کے رکھو خُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِيفًا تو طاقتور ہوئی نہیں سکتا جب اللہ نے تجھے کمزور کہا ہے ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے کمزور کہے اور تو اپنے آپ کو طاقتور کہے سینہ تان کر چلے زمین کو نہیں پھاڑ سکتا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا آسمان کی بلندی تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا پھر کس بات کا غمنٹ کس بات کا غرور کس چیز کا تکمبر مکان تیرا نہیں زمین تیری نہیں کھیتی باڑی تیری نہیں بنگلے تیری نہیں گاڑیاں تیری نہیں تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے تو تو اس دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا تنہا آیا تھا تیرے سریر پر کپڑے بھی نہیں تھے پھر غرور کس بات کا ہے میرا مکان میری دکان میری گاڑیاں میرے بنگلے ارے بھائی تیرا کچھ بھی نہیں ہے ابھی آنکھ بند ہو جائیں گی تجھے کوئی نام بھی نہ لے سکیں گے تجھے کوئی نام لے کر بھی نہ پکارے گا کوئی ڈاکٹر نہیں انجینئر آفیسر آلی مفتی نہیں کہے گا یہ کہے گا یہ میت ہے مردہ ہے اسے جلدی دفنا ہو تو کس بات کا غمند ہے تو ایک نام باق قطرے سے بنا ہے جس اگر کسی کپڑے پر لگ جائے اس کو چھٹائے بغیر دھوئے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی کوئی سلیقہ مند آدمی اس جگہ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں اس نام باق قطرے سے تو بنا ہے تو غمند کس بات کا ہے کس بات کا تو تکبر کرتا ہے تو بہترہ ہی اس بات میں ہے کہ معاف کرنا سیکھو معافی مانگنا سیکھو کسی دوسرے کے احسان پر شکری آدھا کرنا سیکھو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا شکری آدھا کرو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَتْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شُکر کروگے اللہ بڑھا کے دے گا تو میرا کہنے کا منشہ یہ ہے کہ معافی بہت بڑا عمل ہے اگر آپ نے یہ زندگی میں اپنا لیا غلطی آپ سے ہو گئی سامنے والا چھوٹا ہے بڑا ہے عورت ہے مرد ہے یہ نہیں دیکھنا یہ دیکھنا ہے کہ مجھے معافی مانگنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ معافی کا بھی عمل چھوڑ دوں نیکیہ بھی کرتا رہوں حسد کینا بھی رکھتا رہوں اور پھر میرا بیڑا پار نہ ہو سکے آخرت میں فز جاؤں آپ نے حدیث میں سنا نبی علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ آپ کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے آپ جانتے ہیں کہ غریب کون ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس مال دولت نہ ہو سونا چاندی نہ ہو ہیر جوہرات نہ ہو نبی علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا غریب آدمی وہ ہے کہ قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں ہونے کے باوجود بھی گناہ اس کے سر پر لدے ہوں گے نیکیوں کا زخیرہ ہوگا امبار لگا ہوا ہوگا پانچوں وقت کا نمازی نو وقت کا نمازی تہجد گزار ذکر و ازگار تسبیحات میں مسلح ساتھ میں اور ہر وقت دن میں روزے رکھنا لیکن کمی کیا مسجد سے باہر نکلا اس کا ڈولہ کر دیا اس کو گالی دے دی اس سے جلن اس کی چگلی اس کی برائی اس کی غیبت یہ تمام چیزیں بھی اس کے عمل میں جاری رہیں تو ان ساری باتوں کے باوجود وہ جنت میں نہ جا سکے گا وجہ کیا ہے کہ ایک حقوق اللہ ہے ایک حقوق العباد ہے اللہ تبارک و تعالی کے جو حقوق ہیں اللہ چاہے معاف کر دے یا پکڑ کر لے لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ جس کا حق ہے وہ خود معاف نہ کر دے یا اپنا مطالبہ کر کے واپس نہ لے ہم دھیانی نہیں دیتے ان باتوں پر توجہ ہی نہیں کرتے تو معاملہ کیا بنے گا وہ نیکیوں سے لیس لیکیوں کا امبار اس کے پاس کھڑا ہوا نفسی نفسی کا عالم تمام لوگ جمع ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو جنتی ہے لوگ انتظار میں ہیں کہ اتنی ساری نیکیاں اس کے پاس ہیں یہ تو جنت میں جانے والا ہے اچانک ایک شخص آ کھڑا ہوگا کہ الہ العالمین اس آدمی پر تو میرا قرضہ تھا میرا قرضہ دلوائیے یہاں تو ذرہ برابر بھی نائنصافی نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں حق ہے سچ کہاں تُو نے تیرا حق دلوائی جائے گا پانچہزار روپے لیے تھے قرضے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیکیاں اٹھائیں اس کے قرضے میں دے دی جاؤ ایک اور آیا مجھے گالی دی تھی مجھے مار لگائی تھپڑ لگایا ترہ ترہ کے الزامات آج اس کے سر پر آگئے جو دنیا میں کیے تھے نیکیاں جتنی جمع کی تھی زخیرہ جتنا اس کے پاس موجود تھا تمام کا تمام ختم ہو گیا اب نہیں حتہ کھڑا ہوا خالی ہاتھ مٹھی بھری ہوئی نہیں ہے اب خالی ہیں بالکل ہاتھوں میں کچھ نہیں تنہا ہو گیا ایسا جیسا کبھی اس نے نیکی کی ہی نہ ہو اب کیا ہوگا ابھی مطالبہ کرنے والے باقی ہیں حق مانگنے والے ابھی باقی ہیں یا رسول اللہ ہمارا حق دلوائیے یہ آدمی تنہا کھڑا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے حق کہاں سے دے گا لیکن اللہ تبارک و تعالی انصاف پسند ہے انصاف کرے گا اب ان سے معلوم کیا جائے گا گناہ کتنے ہیں تیرے پاس اس کا مطالبہ جتنا تھا جو حق مانگنے والا ہے اس کے گناہ لیے جائیں گے اور اس کے خاتے میں ڈالے جائیں گے کس کے جو نمازی تھا جو حاجی تھا آج کچھ نہیں اس کے پاس خالی ہے اب گناہوں کی طرف گناہوں میں لگنے والا ہے حق مانگنے والے نے شراب پی تھی شراب کا گناہ اس کے سر پہ ایک اور آگیا اس کا گناہ اس کے سر پہ ایک اور آیا اس کا گناہ اس کے سر پہ مطالبہ کرنے والے آتے رہے ان کا گناہ اس کے سر پہ لادھا جاتا رہا اللہ تبارک و تعالی اب دیکھیں گے یہ آدمی اس نے رات دنیں کر کے سجدہ کر کے ماتھا گز دیا ناک رگڑ رگڑ کے اللہ سے مانگا لیکن حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی فکر نہیں کی لوگوں کے حق مار کے آیا اب وہ آدمی کھڑا ہوا اتنے گناہ اس کے سر پہ لدے ہوئے ہیں کہ چوری کا گناہ شراب کا گناہ زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا زنا کا گناہ ترہ ترہ کے گناہ اس کے سر پہ لدے ہوئے ہیں اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے خضوہ فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلت زرعوہ سبرو نظرعن فسلکو فکڑو اس ظالم کو اور کھیچ کے گھسٹ گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیں اللہ تو میرے عزیزوں یہ کام آسان نہیں ہے حقوق اللہ کو ادا کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو گریہ وزاری سیکھو عاجزی سیکھو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھو اللہ آپ کو بڑا بنائے گا معافی مانگنا سیکھو اللہ دنیا آپ کے تابعے کر دے گا پلیٹ فارم پر آو تو سہی نیکیوں پر آو تو سہی سچائی پر آو تو سہی تب دیکھو زندگی کا مزہ تو میرے عزیزوں میرے کہنے کا منشاہ یہ ہے کہ صرف معاف کرنا سیکھ لو ایک مرتبہ اس کام کو اپناو اور پھر زندگی میں خوشحالی دیکھو پھر کہنا کہ واقعیتاً یہ کام تو مجھے پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا کبھی کوئی بندہ معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہوتا لوگوں کی نظر میں اس کا مقام بڑھتا ہے عزت بڑھتی ہے لوگ تعریفے کرتے ہیں دیکھو اتنا بڑا آدمی ڈوکٹر ہے انجینئر ہے مفتی ہے بچے کے ساتھ غلطی کا معاملہ ہو گیا تھوڑی سی زیادتی ہو گئی لیکن معافی مانگ لی بچے سے معافی مانگی ایک عام آدمی سے معافی مانگی غریب آدمی سے معافی مانگی تو لوگوں کی نظر میں بھی اس کا مقام بڑھتا ہے اللہ کے یہاں تو مقام کا عالم ہی کیا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعًا اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے تو آ میرے پاس میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا لَا تَقْنَتُمِ الرَّحْمَتِ اللَّهِ میری رحمت سے ناؤمید مت ہو جانا اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ میں بہت زیادہ مہربان رحم کرنے والا ہوں یہ آیت ذہن میں آئیت انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس ور بات ہوگی میرے کہنے کا منشا صرف معافی مانگنا ہے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے چھوٹا کر کے دکھا دو انشاءاللہ کامیابی تمارے قدم چھوٹا کرنے